بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے میری دعائیں آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور خیر وافیت سے رہیں آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ امرود کا جو پلانٹ ہے یہاں پر امرود بہت سارے لگے ہوئے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم یہاں پر کوچھ امرود یہاں سے اتارنے والے ہیں دوستو امرود کوچھ یہاں پر کچھے ہیں اور کوچھ فول پک گئے ہوئے ہیں تو امرود کھانے کے لئے آئے ہو دوستو امرود تو یہاں پر بہت سارے لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی کچھے ہیں وہ اوپر چوٹی کے اوپر گیا ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے کچھ امرود کھانے کے قابل ہیں وہ وہاں سے اتار رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے امرود جو ہے پکے ہمیں ملتے ہیں جو کھانے کے لائک ہوں ماشاءاللہ دوستو میں نے دو جو ہے بڑے بڑے یہاں پر امرود اتار لیا ہے یہ فول پکے ہوئے نہیں ہے نارمال تھوڑے سے کچھے ہیں اور تھوڑے سے پکے مطلب مکس ہیں تو ان میں کیڑا جو ہے وہ نہیں ہے جو فول پکے ہوئے ہیں اس پر فروٹ فلائی نے حملہ کر دیا تو وہ خراب ہو جاتے ہیں یہ خراب نہیں ہے مطلب اتنے فول پکے ہوئے بھی نہیں ہے اور اتنے کچھے بھی نہیں ہے تو ان کو ٹرائی کرتے ہیں اے فرجام کیا حال ہیں آپ کے سناو کوئی نئی ٹالی چوب 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 بھجے رہ جات بھجے بھا بھا ہے جب بھر داس ٹھیک اللہ لکرم یہ نئی صاحب بھی آ گئے خا خا تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینو کی ٹھیک اللہ لکھے ٹھیک 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 موٹر سیکل پہ آتا ہے موٹر سیکل پہ جاتا ہے دوستو ہم پارک میں آگئے ہیں یہاں پر ہم یہ جو ہے خود کاٹ رہے ہیں کھیرے سلاد ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم نے کھیرے جو ہے وہاں سے پرچیز کر لیے تھے اور اب خود اس کی سلاد بنا رہے ہیں میرے ساتھ ہے ملک حسن دوستو ہم پارک میں آگئے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں یہ جو ہے سلاد ماسٹر ہے یہ سلاد بنا رہا ہے کیونکہ ہم نے کھیرے جو ہے وہاں سے نہیں پرچیز کیے تھے مطلب جو سلاد بنی ہوتی ہے وہ ان کے پاس ٹھیک نہیں تھی تو ہم نے سوچا کہ بزار سے خود کھیرے لے لیتے ہیں اور اس کی سلاد بنائیں گے دوستو اگر آپ نے شادی بیا اور ہید وغیرہ پر پروگرام میں سجی یا اس ٹائپ کی کوئی چیز بھی بنوانی ہو تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ان کا جو نمبر ہے یہاں پر سکرین پر دے دوں گا آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے سجی یا سلاد یا جو بھی جس پروگرام پر آپ بلوانا چاہتے ہیں ان کو بلوا سکتے ہیں دوستو ہماری سلاد وہ بھی ریڈی ہے اس کے بعد ہماری یہ جو چاوال ہے وہ بھی ریڈی ہیں یہ میں نے خود کھولا تھا دوستو میں شہر سے واپس آگیا تھا اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے گنے کو سپری کی تھی اس نے اپنا کام کر کے دکھا دیا جو یہاں پر جڑی بوٹیاں تھیں وہ اب سوکنا سٹارٹ ہو چکی ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کس رنگ میں ہیں یہ جڑی بوٹیاں دوستو سپری نے اپنا جو اثر ہے وہ دکھا دیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ جڑی بوٹیاں ہیں اب میں آپ کو ایک یہاں سے اکھاڑ کر دکھا دیتا ہوں دوستو اس کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ والا حصہ یہ اب سفید ہونے لگ گیا ہے اس میں سے جو سبزہ ہے وہ ختم ہونے لگ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب بس دو سے تین دن میں سوک جائے گی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ جو ساری یہاں پر مرک ہے اس پر سپری کی گئی تھی اب یہ جو ہے دو سے تین دن یا زیادہ زیادہ ایک ویک لے گی پھر یہ سوک جائے گی گناہ جو ہے وہ بھی ما شاء اللہ اچھی طرح گروہ کر رہا ہے ابھی بھی اور پھر بھی زیادہ گروہ کرے گا اور یہ جو یہاں پر مکی لگی ہوئی ہے یہ تو ما شاء اللہ پہلے سے ہی اوپر نکل ہوئی ہے دوستو یہاں پر بھنڈی کا بیٹ جو ہے وہ لگایا گیا تھا ما شاء اللہ اس کے پودے جو ہیں یہاں پر بڑے بڑے گروہ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کتنے دن میں یہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں دوستو مغرب کی ازان آ رہی ہے اب ہم چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مغرب کی اور اسی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ